موسیقی ہمیں انصاف نے ملاد سو کرشن کمیٹی یہاں پہ سراپہ احتجاج ہے ہماری نوجوان بیٹیاں ہمارے بھائی بھی سارے اور ہم خداوند مطال سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا مددگار ہو چکے ان عدالتوں سے ان ملک کے حکموں سے ہم تنگ آگئے ہیں سو ہم خدا سے اپنی ریکویسٹ کرتے ہیں اور عالمی عدالتوں سے بھی عالمی انصاف کے عداروں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں بسنے والے کرشن کے لیے اپنی آواز کو بلند کرے تاکہ ہم یہاں پر جو قائد نے پاکستان دیا اس میں ہم زندگی بسر کرنے والے بنے سرگودہ کے اندر جو واقعہ ہوا ہے کلیتوں کے ساتھ ظلم کا ایک بندے پہ جنم ثابت بھی نہیں ہوا ہے اور اس کو مارا گیا ہے بلکہ جان سے مار دیا گیا ہے اسی طرح یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بہت سے واقعات ہیں جو پہلے بھی ہو چکے ہیں لیکن اسریلیک سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جو حکومت ہے وہ ایک تو سخت اقتامات لے ایسے لوگ جو کہ دہشتگردی پھیلا رہے ہیں جو اکلیتوں کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں ظلم و ستم کر رہے ہیں حکومت کی اس بارے میں سخت پالسیز ہونی چاہیں گے تاکہ اکلیتیں جو ہیں پاکستان کے اندر وہ تحفظ محسوس کریں اور کانفیڈنس سے رہ سکیں گے کہ یہ ہماری سٹیٹ ہے دیکھئے کوئی بھی ریاست جو ہے وہ ایکنومک ڈیویلپمنٹ کے طور پر ثابت نہیں ہوتی کہ وہ کس قدر آگے جا رہی ہے بلکہ اس کا میار اس سے جڑا ہوتا ہے کہ کیا وہ اپنی مائنورٹیز کو پٹیکشن دے رہی ہے کیا اس کے اندر بسنے والی جو اکلیتیں ہیں وہ محفوظ ہیں اور فریڈم ہاؤس کی رپورٹ جو یو این او سے پبلش ہوتی ہے اس کے مطابق پاکستان نچلے درجے میں جا چکا ہے اور اس کے جو ون بائی فور پارٹس میں سے یہ فورت پارٹ میں جا چکا ہے تو میرا یہ question ہے کہ کب تک یہ پاکستان کی ریاست جو ہے ریاست پاکستان یا مائنورٹیز کو تحفظ دینے میں فیل رہے گی آخر کب تک آج کی جو ریلی ہے اس میں خاص طور پر یہاں پہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں خواتین بچے جوان بزرگ اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم کس قدر تکلیف میں ہیں یہ ملک ہمارا ہے لیکن ہمیں یہ سمجھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم اس کو جانے کہ ہم یہ ہمارا ملک نہیں ہے اور جس طرح سے بات کی جاتی ہے کہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی وقوع ہوتا ہے ہمارے چرچ چلتے ہیں ہمارے لوگوں کو جلایا جاتا ہے ان کو مارا جاتا ہے کیا ہم انسان نہیں ہیں کیا ہمارے مذہب کی کوئی وقت نہیں ہے ان سب چیزوں کو یاد رکھیے کہ ہم بھی پاکستانی ہیں ہمارے بڑوں ابھی اس ملک کو بنانے میں قربانیاں دی ہیں اور آج آپ ہمیں یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر رہے ہیں ہم سے ہمارے جینے کا حق چھینا جا رہا ہے آج ہم اسی لیے اتجاج کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ جو قوانین ہیں ان کا درست استعمال کیا جائے تاکہ ہم بھی یہ سمجھ سکیں کہ ہم پاکستانی ہیں جی میکنسی خداون میں آپ سب کی اسلامتی ہو آج جو ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں وہ اسی حوالے سے جو سرگودہ میں واقعہ ہوا ہے اس کے علاوہ شانتی نگر میں بھی گجرہ والا میں بھی جو بھی واقعات ہوئے ہیں ہم ان کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں کہ مسیحیوں پر جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں وہ ہم اب تھک کہ یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں تاکہ ان پر جو ان سے ظلم ہو رہے ہیں ان کو بند کیا جائے ان کو روکا جائے مسیحیت میں جب بھی سکھایا جاتا ہے تو لوگوں کو معاف کرنا سکھایا جاتا ہے میرے خیال میں اگر ہم لوگ معافی کا درس دیتے ہیں تو مسلمان بہن بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ وہی محبت رکھے وہی پیار رکھے جو ہم ان کے ساتھ رکھتے ہیں جو اس دن پتھر انہوں نے لازر کو مارے تھے جو شہید ہو چکے ہیں وہ ہمارے ہی اوپر مارے گئے ہیں وہ ہماری مسیحی کلیسیا کے اوپر مارے گئے ہیں تو آپ سب سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے ساتھ دیں ہمارا یہ آج کا جو اتجاج ہے وہ اس لیے ہے کہ سرگودہ میں جو ہمارے بھائی تھے نظیر مسیح وہ ایک بہت اچھا ان کا کاروبار تھا جوتیوں کا لیکن چند شر پسند انہاصر نے ان پر 295 سی کا ایشو بنا کر ان کی دکان کو ان کے کاروبار کو تباہ کر دیا اور اس پہ وہ تشدد کیا کہ ابھی وہ موت کی کشم کشمیں ہیں یہ کہاں کا اصول ہے کہ ہمیں یہ جینے نہیں دیتے اگر جو ثانیہ جڑا مالا ہوا تھا اگر وہاں پہ ان ظالموں کو سزا دی ہوتی تو آج یہ واقعہ رونما ہوتا یہ اسی طرح ہی ہے کہ آج پھر یہ ہمارے ساتھ واقعہ ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اب جو جتنے بھی ظالم ہیں ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے وہ صدمہ ہمیں ابھی تک تنگ کر رہا تھا ہمیں ستا رہا تھا لیکن ابھی ہم وہ صدمہ بھولے نہیں تھے اور ساتھ ہی انہوں نے سرگودہ کا واقعہ کر دیا دہش کردی جو مسیحوں پر کر رہے ہیں یا تو ہمیں مسیحوں کو پاکستان سے نکال دیا جائے یا ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے سانے جڑا والا اور سانے سرگودہ والوں کو دہش کردوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے یہ مسیحوں کا مطالبہ ہے سانے ہوا ہے ہم اس کی پر زور مضمت کرتے ہیں اور وہاں کا جو واقعہ ہے وہاں بلکل یہ حکومت جو ہے ریاست ہے جو فیل ہو چکی ہے یہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے جڑا والے کا گوجرے کا جدر کا بھی تو یہ ہمیں بس ایسے فضول ایفریہ ریکارڈ کے تو ہمیں دلاسہ دینے کے لیے سب کچھ کر دیتے ہیں لیکن اس کا انصاف ہمیں نہیں ملتا یہ جب تک ہمیں انصاف نہیں ملے گا ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے ہم پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے اور ہم وزیرِاللہ پنجاب سے اور وزیرِعظم شباہ شریف سے یہ التماس کرتے ہیں یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے اتنا سنگین صورتحال پیدا کر دی گئی کہ تقریباً کچھ سوا ڈیڑھ لاکھے قریب جو لوگ ہیں مسیحی ان کو اپنے گھر چھوڑنے پڑے خواتین نے کھیتوں میں وقت گزارا چھے ہزار کے قریب سانیہ جڑھا والا کے ملزمان ہیں یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا یہ وہ ریپورٹ ہے جو حکومت پنجاب نے سپریم کورڈ میں جمع کروائی جس میں انہوں نے کہا کہ پانچ سے چھے ہزار لوگ ہیں ابھی تک وہ کہا ہے بہت ہی کم گرفتاریاں ہوئیں اور جو ہوئیں ان کو چھوڑ دیا گیا یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک مقصود سیاسی جماعت اس کا نعرہ اور اس کی سیاست یہ ہے کہ لوگوں کی گردریں جو ہیں ان کو اڑا دیا جائے وہ لوگوں کو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو کلیتیں ہیں وہ ان کے مطابق زندگی گزاریں ایسا نہیں ہوگا یہ وطن میرا ہے یہ وطن ہم سب کا ہے اور پاکستان کی کلیتیں جب یونین اس پارٹی جو ہے اس نے قائدہ دن کا ساتھ چھوڑا اور ان جیسے وہ تنظیمیں جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالوت کی آج وہ پاکستان میں یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ ان کے مطابق زندگی گزاریں ایسا نہیں ہوگا نہ ہم ایسا کرنے دیں گے یہ جو نظیر مسیح کو انہوں نے دن لہارے تشدد کا خوف کا نشانہ بنایا یہ نہ سر سرکوتے کے لیے پیغام ہے بلکہ یہ پاکستان برد کی اقلی ہوتوں کے لیے پیغام ہے کہ انہوں نے کردن اتار کر سیاست کرنی ہے نہ ریاست نہ ریاستی اتارے ان تک پہنچ پا رہے ہیں اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ حکومت اور ریاستی اتارے کیوں خواموش ہے آج جیسی ریاست کو لوگ پچھن لیے تھے کٹھے ہوئے ہیں کہ ریاست نے کچھ دسناوی ہے جدو مسیحہ دیکھ کر چلائے جاندے نے جدو مسیحہ نو قتل کیتا جاندہ ہوئے او دو ریاستی اتارے کتھے ہندے نے کیوں خواموش تماشای بانکے بیٹھے رہندے نے جدو ساڑے لوگا نو قتل کر دیتا جاندہ ہے جدو ساڑے تے مذہب تے نا دے تشدد کر دیتا جاندہ ہوئے ساڑے مقدس مقامات نو جلا دیتا جاندہ ہوئے ساڑے کرانو جلا دیتا جاندہ ہوئے او دو ریاستی اتارے پانی پان لئے مٹی پان لئے آ جاندے نے تیرے آسدن میں دسنا چاندہ ہوئا ہونے اکلیتا پاکستان چوہسن والیاں مسیحہ مذہبی اکلیتا خموش نہیں رہنگیاں اسی خود برپور جواب دوانگے سلم کا عذاب دے ہم نہیں ماندے سلم کا عذاب دے ہم نہیں ماندے دشت کر دی دشت کر دی ہمارے اس احتجاج کی منتظمین جن میں لالا روبن اور ان کے ساتھیوں ریورنٹ فادر خالد مختار فادر آسی اور دیگر شرکا کا مشکور ہوں جنہوں نے بڑی جرت کے ساتھ بڑی حمد کے ساتھ یہ آواز دی ہے کہ ہم اکلیت تو ہے پاکستان میں اپنا حق لینا بھی جانتے ہیں یہ ہم پہ بار بار جو ظلم ہو رہا ہے یہ کہہ کر کہ ہم گستاک ہیں ہم نے کچھ ایسا کیا ہے وہ شانتی نگر سے لے کے کوریا ہو گوجرا ہو جوزف کلونی ہو جڑاولا ہو اور آخر میں یہ سرگودہ جس بے دردی سے اس بزرگ کو انٹے ماری گئی جس بے دردی سے ہم پہ ظلم کیا جاتا ہے ہمارے گرج لے جاتے ہیں یہ جو دہشتگردی کی جاتی ہے اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک میں ہم اقلیتوں کو انصاف نہیں ملتا ہمیں انصاف دینے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا ہماری برسرے اقتدار حکومتیں سیاسی جماعتیں سامنے آکار اس بات کو کنڈم نہیں کرتی یہ کہنے سے قاسر ہوتی ہے کہ یہ بھی پاکستانی ہے یہ بھی ہمارے بھائی ہے انہوں نے پاکستان بنایا ہے میں یہ کہتا ہوں دنیا میں جتنے بھی انقلاب آئے ہیں جتنی بھی تبدیلیاں آئی ہیں وہ اسی طرح آئی ہیں جب قوم کٹھی ہوئی ہے جب قوم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم سب ایک ہیں جب تک ایک نہیں ہوں گے جب تک اپنے بھائیوں اور بہنوں کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے جب تک ایک قوم بن کر سامنے نہیں ابریں گے تب تک نہ ہمیں کوئی انصاف ملے گا ہم اسی طرح جلتے رہیں گے ہم اسی طرح مار کھاتے رہیں گے اسی طرح مرتے رہیں گے اس لئے ضرورت ہے کٹھے ہو جاؤ ضرورت ہے ایک ہو جاؤ ضرورت ہے کٹھے ہو کر انصاف کے لیے لڑو انصاف حاصل کرنا پڑتا ہے انصاف لینا پڑتا ہے جی جاندہ ہے مرن تو پہلا ایسا نگر میں دیکھا کہ جستے لوگ کی ایک دو جیتوں ایک ذرہ نہ نفرت کر دے ہوں جستے حاکم زردے پیچھے سپا بانگ نہ لڑ دے ہوں مو کی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہماری گردن کٹی پھر بھی ہم سے کہتے ہیں یہ اہلِ جمن یہ ہمارا جمن ہے تمہارا نہیں ہے افسوس اس بنائے ہوئے گھر پہ آپ تو ہمیں اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہوئے شرم آتی ہے صرف ایک چھوٹا جہاں میسیج دوں گا انجیو منسٹری اور مشنری کو جو سیاسی لیڈر ہیں ان کے لیے یہ بات نہیں ہے ایک بڑا پلان ہمارے لیے بن رہا ہے ابھی اس کے بعد عشق کے امتحان اور بھی ہے میں آج اس تحداث کے موقع پر یہ بتانا چاہتا ہوں میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا کہ یہ غیر منصفانہ دھانچے کو تبدیل کیا جائے ہمیں امتیازی قوانین سے باہر نکالا جائے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے ہمیں جو کچھ سمجھا جاتا ہے ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے جو ظلم ہوتا ہے اس نے ہمیں کہنے پر مجبور کر دیا ہے کہ مجھے جینے دو یہ ہمارا نعرہ نہیں ہے یہ ہمارے دل کی آواز ہے کیونکہ آپ نے ہماری سانسوں کو بند کر دیا ہے ہماری بستیوں کو دھوان دھوان کر دیا ہے ہمارے گھروں کو جلا دیا ہے ہمارے عبادت خانوں کی بے حرمتی ہوئی ہے ہماری ماں بہنوں کو ظلیل و خار کیا گیا ہے ان کے ڈبٹے اچھا لے گئے ہیں وہ مجبور ہو گئی ہیں کہ اپنے ڈبٹے جلائیں میں آج حکومت وقت سے ریاض کی اداروں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے مقدمے جو کرسٹروں پر ہوتے ہیں یہ واپس لیے جائیں جو کچھ سرگودہ میں ہوا ہے وہ غیر قانونی ہے غیر اخلاقی ہے یہاں کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا کیونکہ یہ غیر انسانی فیل ہے لوگوں نے پلیس نے ایک مرد کو اتنے بڑے حجوم میں مارتے ہوئے دیکھا ہے اسے ذریل و خار ہوتے دیکھا ہے یہ کہاں ہے ریاست یہ کہاں ہے ادارے سمسی کے زندہ اور جلالی نام میں سب کی سلامتی ہو آج حکومتوں سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم سب ابھی تک پرامن ہیں اور حکومت کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کب ہماری طرف دیکھیں اور اپنی نظریں دوسروں سے اٹھا کر ایک سیکنڈ کے لیے کبھی ہماری قوم کو دیکھیں کہ ہماری قوم کس مشکل میں ہے اتنا کچھ ہونے کے باوجود آج پھر ہم آپ کو پکار رہے ہیں ہم پکار رہے ہیں کہ ہمیں جینے دیں ہم آپ کے عوانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے کوئی ہمارے لیے آواز اٹھائے گا کب حکومت یہ دیکھے گی کہ یہ جتنے لوگ یہاں کھڑے ہیں یہ سارے پاکستانی ہیں یہ بیٹیاں جو یہاں کھڑی ہیں یہ بھی پاکستانی ہیں کیا یہ بیٹیاں اس قوم کی بیٹیاں نہیں ہیں کیا یہ اس ملک کی بیٹیاں یہ لوگ جن کو آپ مار رہے ہیں یہ لوگ جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں کیا یہ لوگ پاکستانی نہیں ہیں کیا ان کو انصاف دینا حکومت کے تقاضوں میں نہیں آتا یا پھر آپ ہم سے کہہ دیں کہ آپ خود ان سے نمٹتے جائیں ہم آپ کو پاکستانی نہیں مانتے تُس ہی جانو تو اے جانن ظلم کے عذاب دے ہم نہیں مانتے